اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں تلنگانا کے چیف نیسٹر و صدر بی آر ایس شندر شکھر راؤ جو میرا چار مائی کو خومی دارن حکومت نئی دہلی میں بی آر ایس کی نو تعمیر شدہ دفتر کا افتتہ انجام دیں گے دہلی کے وسط وحار میں بیس ہزار مربع فٹ اپریہ دفتر پھیلا ہوا ہے جو اسری سہولیات سے لیز ہے وزیر امارت و شوارے وی ملہ پرشاند ریڈی رکن راجعہ سبا سنتوش کمان نے گزش اروز اس امارت کا معینہ کیا تھا اور اتاہی تغریب کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا چیف میسٹر آج شام دہلی روانہ ہونے والے ہیں جو کل دفتر کا افتتہ کریں گے سلڈان آفریخہ کے باندنیاسی مالا مال ممالک میں سے ایک ہے جس میں وافر پانی کے وسائل ہیں جس نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے کچھ ہندوستانیوں کو اپنی طرف راغی کیا ہے کچھ اچھی طرح سے آباد اور پیشاور ہندوستانیوں نے منافع بخش تنخواہوں کے لیے ہے نیل کے ڈیلٹا سلڈان میں کام کرنے کا انتخاب کیا اخوام متحدہ کے پنہ گزینوں کے ادارے یو ان ایچ سی آر نے منگل کو کہا کہ سلڈان سے اب ایک لاکھ سے زیادہ لوگ محفوظ مخام کی تلاش میں پڑوسی ممالک میں بھاگ گئے ہیں یو ان ایچ سی آر کا اندازہ ہے کہ پنہ گزینوں اور واپس آنے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے خلیجی ممالک میں زندگی گزار رہے تلنگانہ ریاست کے تاریکن وطن کے مسائل کی ایکسوئی اور وطن واپس وے خلیجی ممالک کو ان آرائیز کی دشواریوں کو دور کرنے میں تلنگانہ حکومت سنجیدہ ہے اور اس سلسلے میں مناسب اغنامات کو یقینی بنایا جائے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر لیبر وچیرمن تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی سی ایچ ملہ ریڈی نے انٹرنیشنل جنرلس فیڈریشن فارم آئی جی ایف کے وقت سے ملاقات کے دوران کی آئی جی ایف فارم کے وقت میں جناب سید خلیل اللہ اسٹیٹ انفارمیشن کمیشنر چیف پیٹرن سید امیر اللہ حسینی ڈاکٹر محمد اشرف پریسیڈنٹ آئی جی ایف ایف سعودی عرب چیپٹر جناب ڈی اس ریڈی پریسیڈنٹ آورسیز مین پاور ریکوائرمنٹ اسوسییشن ڈاکٹر محمد آسیفل گلوبل پریسیڈنٹ آئی جی ایف ایف جناب باسیت ابو ماس جوائنٹ سیکریٹری آئی جی ایف ایف سعودی عرب چیپٹر محمد افتخان احمد انعرائی اور ڈاکٹر مختار احمد فردین کوڈینیٹر آئی جی ایف شامل تھے وقت نے اس موقع پر ریاستی وزیر ملہ ریڈی کو فورم کی نمائندگی بھی حوالے کی جس میں خلیجی ممالک میں مخیم انعرائیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان ممالک میں تلنگانہ انعرائیز سل اور شکایتی سل کا خیان خلیجی ممالک سے واپس ہوئے انعرائیز کو ہیلت انشنرز کی سہولت اور ہیلت کارڈ کی اجرائی کارپوریشن یا بینک سے سبسیڈی پر خرص کی فراہمی واپس ہونے والے طلبہ کے لیے سی بی ایسی نصاب پر مشتمل سرکاری اسکولز کی کشادگی اور داخلہ ودیگر گزارشات شامل ہے آٹیفیشل انٹرلیجنز کی بڑتی اہمیت کے اس دور میں علم ریاضی کی خدر میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایمیس کریٹیو اسکول کے طلبہ کو علم ریاضی یا میت سے مزید خریب کرنے اور اس علم کے طریق مزید دلچسپی پیدا کرنے کے لیے طلبہ کو باوی خار انٹرنیشنل میتہمیٹکس علم پیٹ میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی ہے اس سال پہلی بار ایمیس کے 1331 طلبہ نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور ان میں سے 138 طلبہ گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اس مقابلے کے لیے امتحان 12 رسمبر 2022 کو مناخت کیا گیا تھا اس مسابقت میں ایمیس کے تیسری جماعت سے لے کر نوی جماعت کے طلبہ نے حصہ لیا تھا اس کے علاوہ ان کامیاب طلبہ میں سے پانس طلبہ نے پیش رفت کرتے ہوئے میکس علم پیٹ کے لیول ٹو میں بھی کامیابی حاصل کرنے کا عزاز حاصل گیا انٹرنیشنل میکس علم پیٹ کے مقابلوں میں شاندار مظاہرے پر طلبہ کی تہنیت اور اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے ہیدراباد میں ایک تقریب کا انخواہ کیا گیا کامیاب طلبہ کے ساتھ ان کے والدین کو بھی مدعو کیا گیا اس موقع پر ایمیس ایڈوکیشن ایکڈمی کے مینیجنگ ڈائریکٹر انور احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمیس ایک مشن پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد طلبہ کو آئیڈیل سیٹیزن بنانا ہے اسی سلسلے میں ایمیس نے ہونہار طلبہ کو آئی ایس بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے انڈین وزیر خارجہ سبرمنیم جیشنکر سے منگل کو ٹیلی فون پر رابطہ خائم کیا سعودی خبریسہ ادارے اس پی اے کے مطابق فیصل بن فرحان نے سعودی اور انڈین دوست عوام اور دونوں ملکوں کے مستحقیم تاریخی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں جدید خطور پر استوار کرنے اور مزید مضبوط بنانے کی تدابیر کا جائزہ لیا افاریخین نے باہامی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاخوامی مسائل پر ایک جہتی بڑھانی کی حکمت عملی اور عالمی آمن و سلامتی کی جڑے راست کننے کے سلسلے میں دونوں دوست ملکوں کی جانب سے کوششیں تیز کننے کی تدابیر پر تبادل خیال کیا صدر پل ہند منلی صدحاد المسلمین و رکھنے پارلیمنٹ ہائدرباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور رکھنے اسمبلی نام پر لی وہ انچار زل عادل آباد جعفر حسین میرا صاحب کی راست نگرانی میں صدر ٹون منلی صدحاد المسلمین عادل آباد شیخ نظیر احمد نے شہر کے وارڈ نمبر دو چلکوری نگر سے دو ٹو دو پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام کے درپیش مسائل سے وقفیت حاصل کی اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی سکیمان سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے اور ان کے مسائل کے حل کی ایک سوئی کے لیے منلیس کی جانب سے کسی بھی طرح کا تعاون کرنے کا عظم کیا انہوں نے منلیس کے وارڈ صدور و متمدین اور عراقین کو ہدایت دی کہ وہ اپنی اپنے وارڈوں کا سروے کرتے ہوئے وارڈ میں بنیادی سہولیات اور عوام کو درپیش مسائل کی ایک سوئی کے لیے اخدامات کریں اور عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کی تکلیف کو سمجھیں اور مسائل کو حل کریں اس موقع پر ان کے ہمراہ منلیسی کانسلر شاہ نواز الرحمن منلیسی نمائندہ کانسلر زفر احمد منلیسی نمائندہ کاؤپشن ممبر محمد روحیت وارڈ صدر نعمت اللہ سید انائیت وارڈ صدور اختر مجاہد سینئر خائد سراج خادری و دیگر موجود تھے پل حال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں